میں قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ میں عربی سیکھوں برائے مروانی بتائیں کیسے سیکھوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ قرآن ترجمے سے پڑھنا نہ چھوڑیں ویل دوبارہ سے انیونٹ کرنے کی بجائے جو لوگوں نے میند سے ترجمہ کیا ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کریں دوسرا آپ نے عربی سیکھ بھی لی آپ کا ترجمہ کس نے ماننا ہے پہل تو مجھے یہ بتائیں کڑنا کہجے ہوتے چون رزلٹ اورینٹیڈ ہو وہ ہم تو اپلائیڈ سائنسیز کے سٹوڈنٹ ہیں نا انجینئر ہوتا ہے جو اپلائیڈ سائنسیز کے اوپر بات کرتا ہے آپ نے عربی سیکھ لی اب آپ قرآن کا ترجمہ کر کے کسی کو بتائیں گے تو وہ مان لیں گے آپ کا ترجمہ وہ کہیں گے ہمیں بتاؤ آمازہ بریلوی نے کیا ترجمہ کیا ہے اس کا تو سیڈتے ہو وہ کہیں گے بتاؤ شریف تھانوی نے کیا ترجمہ کیا ہے تو آخر میں جب آپ نے زلیل ہی ہونا ہے اتنی زلط کاٹنے سے پہلے جو ترجمے کیے ہیں نا علماء نے ان کو پڑھیں ہاں یہ کر لیں کہ آپ سارے ترجمے کمپیر کروالیں بات ایک ہی ہوئی ہوگی الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے وہ تو دس صحابہ کے سامنے بھی جن کو اردو یا انگلی شاتی ہو قرآن کا ترجمہ انہیں کرنے کو کہیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ ایک جیسا تو نہیں کریں گے کوئی کرے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کوئی کہے گا شروع اللہ کے نام سے شیطان کے نام سے کوئی شروع نہیں کرے گا لیکن الفاظ کے چناؤں میں فرق ہو سکتا ہے جب بھی ایک زبان دوسری میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ ایشیوز جھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا تو آپ عربی ضرور سیکھیں لیکن یہ چیزیں اس میں ذہن میں رکھیں کہ آپ پہلے ترجمہ سے جو ہوا بھائی کام ویل انوینٹ نہ کریں وہ آپ اس کو یوز کریں پھر عامر سحیل صاحب ایک فیصلہ باد میں سٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اسراد صاحب کے پوتا شاگرد ہیں انہوں نے عربی کلاسیز رکھی مئی ہیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر